چین کی ناک میں دم کرنے والے رستم کو بھارت نے تیار کر لیا ہے یہ ڈرون ویمان لمبی دوری تک خوفیہ نگرانی کرنے میں سکشم ہے سب سے خاص بات یہ کہ رستم ڈرون دن اور رات دونوں میں کام کر سکتا ہے بھارت نے رستم ٹو ڈرون ویمان کے آٹومیٹک اڑان اور لینڈنگ کا سپل تاپور وقت پر ایکشن کر لیا ہے رستم کیسے چین کے لیے مصیبت بننے والا ہے؟ اس خاص رپورٹ میں دیکھئے ٹریگن کی ڈرون آرمی کو ملے گا کرارا جباب بھارت کا نیا آسمانی برہماسطر تیار چین کی چالواز سینہ کو دھول چٹائے گا رستم پاکستان کے ناپاک ارادوں کا رامبان ہوگا رستم یہ کہانی ہے اس رستم کی جو پراکرم کا دوسرا نام ہے جو دشمنوں کی ہرچال کا ماکول جواب ہے جو چین اور پاکستان کے لیے بڑی پہلی بن گیا ہے چلیا چین کی دگاباج ڈرون سینہ سے نپٹنے کے لیے بھارت نے اپنے برہماسطر کو انتیم روپ دینا تیج کر دیا ہے بھارت نے رستم 2 ڈرون ویمان کے اوٹومیٹک اوڑان اور لینڈنگ کا سفلتہ پوروک پرکشن کیا شاندار پرکشن کے سمیں بھارت کے اس ڈرون ویمان کو گگن سیٹیلائٹ راستہ دکھا رہا تھا رستم 2 ڈرون ویمان لمبی دوری تک خوفیا نگرانی کرنے میں سکشم ہے اس میں اتیادھونک رڈار لگے ہیں یہ ڈرون ویمان دن اور رات دونوں میں کام کرنے میں سکشم ہے رستم ڈرون ویمان کا سپنا بھارت نے تب دیکھا جب جین اپنے ڈرون ویمانوں کے دم پر پورڈر کے پاس اپنی ہیکڑی دکھانے لگا رستم سوڑیشی سپنوں کے گرب سے نکل کر باہر تب آیا جب بریگن اپنے شاتر ویمانوں کے بلبوتے پوروی لدھاک میں اکڑ دکھانے لگا رستم ڈو کے ڈبلپمنٹ کو چین کے ساتھ تناؤں بڑھنے کے بعد تیج کیا گیا دراصل چین نے پوروی لدھاک میں اپنا دگاواج دیور دکھانے کے لیے پڑے پیمانوں پر ڈرون ویمانوں کو تینات کیا ہے اس کے بعد بھارت چوکننا ہو گیا اسی لیے ڈیفینسی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن یعنی ڈی آڈیو نے رستم کو جنم دینے کا کام تیج کر دیا